السلام علیکم گزشترات میری کامران شاہد سے تفصیلی بات چیت ہوئی اور وہ سوال جو یقیناً سب کے ذہنوں میں ہیں وہ میں نے ان کے سامنے رکھے اور ان سے جاننے کی کوشش کی کہ آخر اس سٹوری کے لیے انہی کا انتخاب کیوں کیا گیا وہ ہی کیوں یہ میں نے انہیں بیسیکلی سوال بھیجا جس کے بعد ہماری کال پہ تفصیلی گفتگو ہوئی اور اب سے کچھ دیر بعد وہ یقیناً اپنے پروگرام میں بھی اس معاملے پر یقیناً فالو اپ دے رہے ہوں گے جو انہوں نے کل بریک کی آج سابق وزیراعظم عمران خان نے بھی ایک اپنی کانفرنس میں اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ اس قتل کی تحقیقات ہونی چاہیے نہ صرف تحقیقات ہونی چاہیے بلکہ اب جو تشدد کا نیا پہلو آیا ہے اس پر حکومت جو ہے وہ کمیشن بنائے اور حکومت جو ہے وہ کینیا کو لکھے کینیا سے پوچھا جائے کہ آخر جب عرشت کا قتل ہوا 23 اکتوبر کو کینیا میں نیروبی میں تو وہاں سے یہ مستیکن آئیڈنٹیٹی کا معاملہ کیوں سامنے آیا بلکہ اس تشدد کے پہلو کو کینین حکام کی طرف سے کیوں نہیں بتایا گیا اور وہاں جو بھی محرکات رہے اس قتل کے وہ کیوں نہیں حکومت پاکستان کو اس کی تفصیلات شیئر کی گئیں یہ سابق وزیراعظم عمران خان کا مطالبہ ہے مطالبہ جائز ہے یہی مطالبہ کم و بیش کامران شاہد نے کیا ہے اپنے پروگرام میں جب انہوں نے کل یہ تہل کا خیز انکشافات کی ہے اس میں ایک خوفناک اور خطرناک پہلو یہ ہے کہ جو میرے دوست عرشت شریف کے ادارے سے جن کا تعلق ہے اور عرشت شریف کے جو قریبی ہیں جو اس ادارے سے ان کا تعلق نہیں بھی ہے جو اس گروپ کے لوگ ہیں وہ ایک بات بار بار کر رہے ہیں کہ یہ تصاویر شیئر نہیں ہونی چاہیے تھی یہ تصاویر اگر کامران شاہد شیئر نہ کرتے اور صرف اور صرف وہ یہ بتاتے اپنے پروگرام میں کہ عرشت پر تشدد ہوا ہے ان کی انگلیاں فریکچر ہوئی ہیں ان کے ناخن اتارے گئے ہیں ان کی پسلیاں ٹوٹیاں تو شاید کوئی یقین نہ کرتا لیکن کامران شاہد کو اپنی اس بات کی دلیل میں ان تصاویر کا سہارا لینا پڑا یقیناً تکلیف دے ہے فیملی کے لیے بڑا مشکل وقت ہے مجموعی طور پر مشکل وقت ہے اور پھر ان تصاویر نے یقین انہوں نے مزید دکھی کیا ہوگا تکلیف دی ہوگی لیکن گزشتہ رات سے میں جویریہ صدیق صاحبہ کی جو ٹوٹس ہیں انہیں بھی فالو کر رہا ہوں اور عرشت شریف کا جو گروپ ہے ان کے لوگوں کی باتیں بھی سن رہا ہوں دیکھ رہا ہوں ایک حیران کن پہلو یہ ہے کہ کم و بیش سب کی باتوں کو جب آپ دیکھیں جویریہ صدیق صاحبہ نے کہا کہ میں تین بار پیمز گئی میں نے وہاں عرشت کو دیکھا میں موبائل لے کر نہیں گئی انہوں نے پہلی ہی اپنی ٹویٹ میں یا اپنے بیان میں اس کو رد نہیں کیا کہ یہ تصاویر عرشت کی نہیں ہے یا عرشت پر کوئی تشدد نہیں ہوا دوسری چیز پاکستان تحریک انصاف نے اس صورتحال پر فوراں پلے کرنا شروع کیا اور بولا کہ عرشت پر تشدد ہوا ہے بغیر کسی تصدیق بغیر کسی تحقیق کے کیونکہ ان کی جو سیاسی بقا ہے وہ بھی اس معاملے سے جڑی ہوئی ہے تو وہاں پر انہوں نے فوری طور پر اس معاملے کا سہارا لینے شروع کر دیا تیسرا جو عرشت کے قریبی دوست ہیں یا عرشت کے نظریاتی جو دوست ہیں گروپ ہے انہوں نے بھی بار بار یہ پہلو اٹھایا کہ کوئی خدا کا خوف کرو یہ تصاویر شیئر نہیں ہونی چاہیئے تھیں کامران شاہد کسی ایجنڈے پر کام کر رہا ہے بغیرہ بغیرہ کامران شاہد سے میری جو گفتگوی میں چل کے آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں لیکن آج دن بھر کی جو ڈیولیپمنٹس ہیں وہ بھی اقین ان خاصی اہم ہیں ابھی بی بی سی پر کچھ دیر پہلے یہ آرٹیکل شیئر ہوا کہ عرشت شریف کی فیملی کو آدھا ادھورا جو پوسٹ مارٹم ریپورٹ ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کی گئی ایک پوسٹ مارٹم ریپورٹ پاکستان سے جو تیار ہوئی پاکستان میں جب ان کا پوسٹ مارٹم ہوا اور وہ بھی دو صفحات اس کے آپ کو ایزیلی دستیاب ہوں گے اگر آپ سوشل میڈیا کو کھنگا لیں آپ انٹرنیٹ کو کھنگا لیں تو اس میں کہیں پر بھی تشدد کا ذکر نہیں آ رہا تشدد کی خبر ذرائع سے آ رہی ہے اور اس کی کل پہلی باقاعدہ تزدیق کامران شاہد نے تصویروں کی صورت میں کی ہے تو کامران شاہد کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا اور کامران شاہد کے علاوہ جو عرشت شریف کے ادھگرد اور لوگ تھے جو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے ان تک یہ سٹوری کیوں نہیں پہنچی اور آج صبح حسن یوب صاحب ہیں سینئر صحافی ہیں ریپورٹ کرتے ہیں ای آر وائی کے لیے ان سے میں نے یہی سوالات جب ٹویٹر پر پوچھے ان کی کسی ٹویٹ کے جواب میں تو انہوں نے کہا کہ ہر معاملہ سوشل میڈیا پر ٹویٹر پر نہیں لے جا سکتا عرشت کا مقدمہ ٹویٹر پر سوشل میڈیا پر نہیں ہے ٹویٹر نے انصاف نہیں دینا بلکہ میں نے جو ڈی جی ہیومن رائٹ سیل ہیں سپریم کورٹ کے ان کے نوٹس میں لائے ہوں اور انہوں نے چیف جسٹس ہاک اس معاملے کو پہنچانا ہے اور پھر اس معاملے پر پیش رفت ہوگی تو اس کا مطلب یہ کہ انہیں علم تھا کہ عرشت شریف پر کینیا میں تشدد ہوا جویریا صدیق صاحبہ جس طرح سے بات کر رہی ہیں اس کا مطلب یہ کہ انہیں علم تھا کہ عرشت شریف پر تشدد ہوا انہوں نے اس چیز کو دیکھا یا اردگرد کے اور لوگ جس طرح سے بات کر رہے ہیں خاص طور پر حیرانی مجھے سب سے زیادہ یہ ہے کہ جس گروپ کے ساتھ عرشت شریف وابستہ رہے اس گروپ نے اپنا جو نیریٹیو ویلٹ کیا ہے یا جو وہ اس پر کاؤنٹر دے رہے ہیں وہ بڑا حیران کن ہے وہ بڑا پریشان کن ہے میں یہاں کسی کے لیے کوئی نکتہ چینی کرنے کے لیے نہیں بلکہ کہ مجھے بحیثیت انسان اور بحیثیت صحافی میرا بھی وقت عرشت شریف کے ساتھ ذاتی طور پر اس طرح تو نہیں گزرا لیکن مختلف بیپرز میں پھر ان کو دیکھنا ان کو سننا ان کی ریپورٹنگ سے اختلاف کرنا یا اس میں سے سکم ڈھونڈنا یہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے کرتے رہتا ہوں میں آج تک یہ سمجھتا ہوں کہ عرشت شریف کی جو صحافت تھی اس سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس شخص کی جان کا جانا جو ہے وہ ظلم عظیم ہے ان سوالوں کے جواب تلاش کرنا ہے تو ان سوالوں کے جواب کیا ہیں آدھا ادھورہ سچ ہر طرف سے اس کا سہارا کیوں لیا گیا عرشت شریف کی شہادت کے بعد فوری طور پر ان کے انتقال کے بعد قتل کے بعد فوری طور پر اس پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ شروع ہو گئی پاکستان تحریک انصاف نے لانگ مارچ کے اعلان کر دیا حکومت کی طرف سے بلیم گیم شروع ہو گئی فیصل وافدہ کی ایک گھنگامہ خیز پریس کانفرنس تھی اس کے علاوہ خود ڈی جی آئی اس پی آر ڈی جی آئی اس آئی کو سامنے آنا پڑا اور انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں بہت کچھ پتا ہے لیکن ہم بتا نہیں رہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کی تحقیق کو ڈی جی آئی اس آئی اور ڈی جی آئی اس پی آر یہ مطالبہ کریں کہ اس کی تحقیق کو کامران شاہد نے کل اپنے پروگرام میں اس کو جاری کر دیا ان معاملات کو اور اس کو نگیٹ کسی نے نہیں کیا اور یہ اس پہ یہ انیشنل ریاکشن کسی کا یہ بھی نہیں آیا کہ انہوں نے پہلی بار دیکھا ہے کہ ارشد کے ساتھ یہ ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس چیز کا اس کا اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس چیز کا علم ارشد شریف کے قریبی لوگوں کو تھا خود حسن ایوب نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ انہوں نے ڈی جی ہومن رائٹ سل کو بتایا ہے اور وہ اس معاملے کو پرسو کریں تو یہ ہائی پروفائل کیس تھا ارشد شریف کوئی he was not a nobody اس کے ساتھ اس طرح بڑا ظلم اتنی بڑی حقیقت اتنے بڑے سچ کے حصے کو چھپا لیا گیا ارشد شریف کے قتل کے کیا محرکات تھے میری جو کامران چاہیت سے گزشترات بات ہوئی میں نے ان سے پہلا سوال پوچھا کہ آپ کا انتخاب کیوں کیا گیا اس کا انہوں نے مجھے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا میرا ان سے ایک تعلق ہے اور اس تعلق کا جو لیوریج ہے میں نے اٹھاتے ہوئے ان سے بات کی پوچھا ان کا سورس میں یقینی طور پر ان سے نہیں پوچھ سکتا وہ ایک صحافی ہیں اور یہ ان کو رائٹ ہے کہ وہ اپنا سورس ڈیکلیر نہ کریں لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تصاویر پیمز کی ہی ہیں یہ مجھے پیمز ہسپتال سے محصول ہوئی ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس بات کو ڈینائے کیا کہ یہ تصاویر انہیں کسی بھی دوسرے سورس سے نہیں آئیں جس طرف باقی لوگ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ ایجنڈا سیٹنگ ہو رہی ہے انہوں نے انیشلی اسے ڈینائے کیا کہ ان کی طرف سے نہیں آئی انہیں کسی بھی دوسرے تیسرے فریق نے یہ تصاویر نہیں شیئر کی ہیں ان کے ساتھ ان کا یہ بتانا ہے کہ میرے اس پروگرام کے بعد بہت سارے حلقوں کی طرف سے مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس یہ معلومات کہاں سے آئی تو بہت سارے حلقے سرپرائز بھی تھے کامنا چاہد کے پروگرام کو دیکھ کر ساتھ ہی ساتھ جو ہماری ٹیلی فونک کنورزیشن تھی اس میں جن پہلووں کی طرف کامنا چاہد نے اشارہ کیا وہ وہی ہیں کم و بیش جو فیصل وارڈا نے اپنی پریس کانفرنس میں کہے وہ وہی ہیں جو ڈی جی آئی ایس پی آر یا ڈی جی آئی ایس آئی نے اپنی پریس کانفرنس میں جن جس ڈائریکشن میں فنگرز پوائنٹ کی اور یہ بڑا خطرناک پہلو ہے یہ میں نے کل بھی اپنی ویڈیو میں کہا کہ دل ماننے کو تیار نہیں ہے لیکن یہ وہ خطرناک پہلو ہے کہ جس کی طرف سب انگلی اٹھا رہے ہیں سب سوال کر رہے ہیں حسن ایوب کا یہ کہہ دینا کہ انہیں علم تھا اس کے علاوہ ابھی میں کچھ دیر پہلے خاور گھومن صاحب کا موقف سن رہا تھا تو انہیں بھی اس ساری سٹوری میں اس کو نگیٹ کوئی نہیں کر رہا اس کو بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تصاویر جاری نہ کی جاتی ہیں دکھائی نہ جاتی ہیں ارشت کے بچوں پر کیا گزر رہے ہوگی یقینا ہے ارشت کے بچوں کے لیے بڑے تکلیف دے لمحات ہیں لیکن اس کا ہیومن اینگل کے علاوہ یہ ایک ہائی پروفائل کیس ہے اور ہم بحیثیت صحافی جو اس سٹوری کو فالو کر رہے تھے سب کے سب وہ اس میں آدھا ادھورہ سچ کیوں بتا رہے تھے اور وہ لوگ جنہیں ایکسس تھی ارشت کی باڈی تک جو پرمز ہسپتال تک جا رہے تھے جو اس وقت بھی اسلامباد میں بڑا سرور سوخ رکھتے ہیں ان کے سورسز ان کے کانوں میں آکے انہیں خبر بتا جاتے ہیں تو انہوں نے پھر یہ آدھا سٹ جو باقی رہ گیا تھا یہ کیوں بیان نہیں کیا یہ کیوں باہر نہیں آیا اور اس سچ کو کیوں روک کے رکھا کے اور اس کو اس کے اس کو چھپا کے رکھنے کی آخر وجہ کیا تھی یہ کونسا اس پہ اس پوائنٹ پہ کونسا بارگین ہونا تھا یا اس پوائنٹ پہ خدا نخواستہ کیا جو ہے وہ سمجھوتا ہونا تھا یا اس تفصیل کو کیوں چھپایا گیا اگر تو پاکستان تحریک انصاف خود عرشت شریف کے قتل سے مطالب بار بار تحقیقات کا مطالبہ کر رہی ہے ان کی فیملی کے ساتھ بھی انٹرچ ہے اور بہت سارے رہنماؤں کے ان سے پرسنل تعلقات تھے تو پھر وہ اس چیز کو سیریسٹی کیوں پرسو نہیں کر رہے اپنی مرضی کے سوال اپنی مرضی کا آدھا ادھورہ سچ اس معاملے کو کس حد تک خراب کر گیا کہ سترہ دن بعد یہ تفصیل سامنے آئی ہے اور اس تفصیل کے سامنے آنے کے بعد بھی ابھی جو عرشت کے مطالبین ہیں انہیں یہ سمجھ نہیں آرہا کہ انہوں نے اسے نگیٹ کس طرح کرنا ہے یہ بہت ہی خطرناک پہلو ہے اور اس خطرناک پہلو کا آغاز شروع ہونا چاہیے وہیں سے کہ ارشت پاکستان سے کیوں گیا لیکن اس سے تھوڑا سا پہلے کہ خیبر پختونخواہ حکومت نے وہ تھریٹ الیٹ کیوں جاری کیا اس کی تفصیل باقی ایجنسیز کے ساتھ متعلقہ اداروں کے ساتھ وفاق کے ساتھ کیوں شیئر نہیں کی گئیں اس کو پھر وہاں سے شروع کیجئے اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس کے ڈاٹس کنیکٹ کیجئے کہ ارشت پشاور سے ہی کیوں گئے کچھ لوگوں نے یہ میک شور کیوں کیا کہ ارشت پاکستان سے چلے جائیں یہ وہ خطرناک پہلویں ساتھ جن لوگوں نے وہ مقدمات درج کروائے ان سے پوچھا جائے کہ وہ کون ہیں کس کے کہنے پر انہوں نے یہ کام کیا اور پھر ان ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہو اس معاملے کے انجام تک پہنچا جائے آدھا ادھورہ سچ اور اپنی مرضی کے سوال اپنی مرضی کا نیرٹیو ایک آنکھ سے اپنی مرضی کے معاملے کو دیکھنا یہ سلسلہ اگر نہیں رکے گا تو پھر میرے خیال میں آپ کو مجھے کسی صورت یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم بات کریں حق کی سچ کی انصاف کی اور پھر ہم سینہ ٹھوکر کہیں کہ ہم صحافی ہیں اور ہم انصاف چاہتے ہیں اور ہم سوال کرتے ہیں سوال اپنی مرضی کا اپنے وقت کے مطابق نہیں ہو سکتا اگر اتنا ہائی پروفائل کیس ہے تو پھر اس کی تفصیل موقع پر سامنے آنا بہت ضروری ہے جن لوگوں نے اس میں خیانت کی ہے وہ کسی اور کے نہیں بلکہ خود ارشت شریف کے مجرم ہیں موسیقی